جی عزیر صاحب سر آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اب کس طرح دیکھ رہے ہیں سر آپ جو گوھر اجاز صاحب کی طرف سے آج کل بہت بحث ہو رہی ہے بجلی کی قیمتوں کو لے کر اور جو نہ صرف وہ کچھ انفرمیشن انہوں نے سامنے رکھی ہے وہ کچھ ڈائیگنوزز بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں سر میں فالو کر رہا ہوں کہ گوھر صاحب کیا کہہ رہے ہیں and with all due respect I think ایک طرح سے misinform اور misguide کر رہے ہیں پورے ڈیبیٹ کو کہ اس کو capacity payments کے اوپر بنا کے اگر عارفہ آپ کو یاد ہو کچھ سال پہلے ایسا ایک ڈیبیٹ چلا تھا پاکستان میں long term natural gas contracts کے اوپر کہ جی قطر سے غلط ڈیلز ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اچھا ہوا وہ long term contracts تھے پاکستان کے پاس کیونکہ gas کی shortage پھر دنیا میں ہو گئی تھی اوکرین کی جنگ کے بعد اور pandemic کے بعد capacity payments کا ایک issue ہے اس پہ ہم ہر زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں تو وہ explain کر دیں گے لیکن میرے نزدیک جو گفتگو ہونی چاہیے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو energy sector ہے اس کو decentralization اور privatization کی ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے اس کے اندر الگ الگ طرح کے components ہیں market کے اندر کہیں آپ زیادہ بجلی کوال سے بناتے ہیں کہیں آپ کراچی میں پورٹ کے قریب سستی natural gas سے بنا سکتے ہیں کہیں کوئلہ موجود ہے کہیں natural gas موجود ہے تو آپ اگر decentralized کر دیں گے system کو تو competition بڑے گا اور اس کی وجہ سے efficiency آئے گی لیکن یہ پورے debate کو اس چیز پہ anchor کر دینا کہ capacity payment جو ہیں ان کی وجہ سے ساری چیزیں خراب ہو گئیں i think it's a bit misguided to continue focusing on that اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں گوھر صاحب اسی ایک کی مدے پہ جو ہیں وہ بھسے ہوئے ہیں